السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں میرے اس چینل پر آپ کو ملیں گی پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن سیلیکٹ کری گا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دی گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج منگل کو سعودی عرب کے گیارہ علاقوں میں گرد چمک ساتھ بارش کا امکان ہے گرد علود ہوائیں بھی چریں گی جس سے حد نظر متاثر ہو سکتی ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ منگل کو مکہ تل مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، الجوف، حائل کسیم، البہہ، اسیر اور جزان میں گرد علود ہوائیں اور گرد چمک ساتھ بارش ہوگی اس کے علاوہ شمالی حدود ریجن اور ریاد ریجن کے بعض مقامات پر بھی بارش اور آنڈی کی زد میں آ سکتے ہیں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وسطی سعودی عرب کے مغربی مقامات پر گرد علود ہوائیں چلیں گی بحر احمر میں اونچی لہریں اٹھیں گی جس کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی طرف ہوگا لہریں دو سے دھائی میٹر تک اونچی ہو سکتی ہیں مدینہ منورہ سمیت مکہ تلمکرمہ ریاد جزان اور دیگر شہروں میں موصلہ دار بارشیں ہونی شروع ہو چکی ہیں محکمہ شہری دفعہ نے رہشیوں کو محتاط رہنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں محکمہ شہری دفعہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر یقینی موسم کے دوران ہائیوے کا سفر نہ کیا جائے بارش کے وقت محفوظ مقامات کے تفجائے اور وادیوں کا بالکل رخ نہ کریں کیونکہ وہاں پر اچانک پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے رستے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے افراد مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں سعودی وزارت انصاف کے مطابق سات صورتوں میں یعنی کنڈیشنز میں سفر پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے کسی ایک صورت میں بھی ممنوعہ شخص کو سفر کرنے کے لیے بقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اجازت نامے کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتا ہے مزید تفصیلات کے مطابق اگر کسی شخص کا کیس عدالت میں چل رہا ہے جس شخص نے اس پر کیس کیا ہے اور عدالت اس پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اسے کچھ رقم دینی ہوگی تو جب تک وہ رقم نہیں دے گا تو اس وقت تک وہ سفر نہیں کر سکتا ہے اگر اس کے باوجود اسے جانا ہو تو کسی ایسے شخص کو لازمی وہ نومنیٹ کرے گا جو کہ اس کی غیر موجودگی میں عدالت میں پیشیاں بکتے گا اور اس کی ذمہ داری لے گا کہ یہ شخص کی غیر موجودگی میں وہ مکمل کیس کا ذمہ دار ہے اس کے بعد ہی وہ سفر کر سکتا ہے اس کے علاوہ مزید وزارت انصاف کے مطابق سفر پر پبندی کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی نے مقدمہ دائر کر دیا ہو اور دائر شدہ مقدمے میں حاضری ضروری ہو تو ایسی صورت میں اس وقت تک جس پر مقدمہ کیا گیا ہے اسے سفر کی اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ اسے یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا ہے سفر پر پبندی کی تیسری قانونی شکل یہ ہے کہ عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہو اور سفر کا خواہش ماند ہو جس پر کیس کیا گیا ہے اسی دوران جس نے کیس کیا تھا اس کی وفات ہو جائے تب وہ سفر کرنے کی اسے اجازت مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر جس پر کیس کیا گیا ہو اگر وہ ہوش آواز کھو بیٹھا ہو تو اس صورت میں بھی عدالت اسے سفر کرنے کی اجازت دے گی ادروائز کسی بھی صورت میں کوئی بھی شخص سفر کرنے پر اسے پبندی ہوگی اگر اس کی کیسز کوٹ میں چل رہے ہیں ریاد پولیس نے ایک تینتیس سالہ یمنی کو گرفتار کیا ہے جس نے تیزدار آلے کی مدد سے دو آدمیوں اور ایک عورت کو زخمی کیا تھا اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا تھا یہ واقعہ کنگ عبدالعزیز پارک ملز کے علاقے میں پیش آیا تھا زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ اس شخص کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق ابھی سے سزا ہوگی اور اس کی کیس کو پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے وزارت محنت نے قانون محنت کے ماتہ تمام بڑے اور درمیان درجے کے پرائیوٹ اداروں سے کہا ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اصلاحات کا عمل اپنے طور پر مکمل کر لیں تفصیلات کے مطابق ترجمان خالد اباخل نے بتایا کہ وزارت محنت اس سے قبل ایک رارداد جاری کر چکی ہے جس میں بڑے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ نومبر کے اختتام سے قبل اپنا جائزہ مکمل کر لیں جبکہ درمیان درجے کے اداروں کو یہ کام 23 اکتوبر کو شروع کیا گیا تھا یاد رہے وزارت محنت نے تمام چھوٹے اور درمیان درجے کے اداروں کو خلاف ورزیوں سے بچنے کے لیے اصلاح حال کی محلت تین ماہ کے لیے مقرر کی تھی اباخل کے مطابق محلت ختم ہونے کے بعد ہی وزارت کے انسپیکٹر تفتیشی دورے شروع کریں گے وزارت نے یہ محلت اس مقصد کے لیے دی تھی تاکہ قوانین محنت کے تحت آنے والے تمام اداروں میں شفافیت کا میار بلند ہو کام کا محل بہتر ہو اور تمام ادار قانون کی پبندی کریں وزارت محنت کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ وزارت چاہتی ہے کہ تمام بڑے اور درمیان درجے کے ادارے اپنا احتساب خود کریں اور تفتیشی دورے شروع ہونے سے پہلے اپنی غلطیوں کو درست کر لیں وزارت محنت کے ان قوانین کے مطابق کسی بھی پرائیوٹ سیکٹرز میں اب جو کام کا محول ہوگا خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے بالکل الگ محول ہوگا اور اس میں صفائی ستھرائی کا انتظام بہترین ہوگا اور جو بھی اداروں کے مالکان ہیں وہ اپنے ورکر کے ساتھ کس طرح کا بیہف کرتے ہیں ان کے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یہ تمام چیزوں کی اب چھانبین ہوگی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں سیکیورٹی فورسس نے مقیم دو عربوں کو سعودی لباس کا مزاق اڑانے پر گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق عرب بشندوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں وہ سعودی عرب کے لباس کا مزاق اڑا رہے تھے اور یہ ویڈیو وائرل ہوگی مقامی شروع نے شکایت کی ہے کہ ریاد کے ایک ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے دو عرب بشندے سعودی لباس کا مزاق اڑا رہے تھے پاکستانی اور انڈین افراد نے بھی اس بات پر برا منایا ہے کہ سعودی عرب سمیت کسی بھی ملک کے لباس کا مزاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے ہر ملک اور قوم کا اپنا ایک الگ لباس ہوتا ہے جو اس کا وقار ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لباس کو اچھا اور کسی دوسرے ملک کے لباس کو کم تر یا غیرمیاری کہنا کسی بھی صورت میں اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتا ہے دنیا بر سے لاکھوں ظاہرین ربیل اول میں عبادت عمرے اور زیارت کے لیے مسجد الحرام پہنچ چکے ہیں انہیں نماز تلاوت اور عبادت کے لیے میاری سہولتیں فرام کی جاری ہیں تفصیلات کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ نے سہن حرم میں پرانے کالین ہٹا کر نئے بارہ سو کالین بچھا دیئے ہیں انتظامیہ کے ماتحت صفائی اور فرش انتظامیہ کے دائریکٹر جنرل وعادنی نے بتایا کہ معمول کے مطابق مسجد الحرام کی تمام منزلوں سہن اور چھتوں کی کالین تبدیل کیے جا رہے ہیں مزید تفصیلات کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبی کی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن از سو دیس کی ہدایت پر سہن حرم میں پرانے کالین ہٹا کر بارہ سو نئے کالین بچھا دیئے گئے ہیں ایک جانب کالینوں کی مسلسل صفائی کا احتمام کیا جاتا ہے تو دوسری جانب انہیں اتر کے بہترین قسم کا اتر لگانے کے انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں اگر کوئی کالین کسی جگہ سے خراب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اسے ٹھیک کیا جاتا ہے جبکہ صفائی کا بقعدہ احتمام کیا جاتا ہے اس کے لئے مقصود شعبہ قائم ہے